Hi everyone, Assalamu alaikum, کیسے ہیں آپ سب لوگ? I'm Habiba Chaudhary and welcome to Free Professional Makeup Classes Day 11 تو آج میں آپ کو بہت اچھا سیکرٹ بتانے والی ہوں آپ کی بیس کو waterproof کرنے کے لیے آپ کے پورے make up کو waterproof کرنے کے لیے کہ آپ کا پسینہ آنے کے بعد بھی آپ کا make up خراب نہ ہو and ساتھ ہی آپ کو blush on کا بھی next topic بتانے والی ہوں کہ کون سی skin tone پر کون سا blush on آپ نے apply کرنا ہے کی شیڈ میں کون سی color میں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو like لازمی کرنا ہے and ویڈیو پوری دے پہلے تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ نے skin کو prep کرنا ہے تاکہ آپ کی base جو آپ کی foundation ہے وہ long lasting بنے آپ کا پورا make up جن سے long lasting ہو تو ساری چیزیں count کرتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے skin prep کر لی ہے لیکن اس کے بعد بھی sweating اکثر ہو جاتی ہوتی ہے mostly لوگوں میں جن کی oily skin ہوتی ہے یا weather کے atmosphere کے لحاظ سے بھی sweating ہو جاتی ہے اس sweating کو اس پسینے کو آپ نے base پھٹنے سے کیسے روکنا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی product ہے جس سے آپ کا make up fix رہے گا پسینہ آنے کے بعد بھی اور آپ کا ایک جگہ ٹکا رہے گا آپ کی ایک بھی چیز ہلے گی نہیں وہاں سے تو وہ کیا ہے وہ اب آج discuss کرتے ہیں تو وہ کیا ہے make up fixer ہے جس سے آپ کا make up بلکل fix ہو جاتا ہے آپ کی base ہلتی نہیں ہے sweating ہوتی ہے weather کے لحاظ سے لیکن پھر بھی آپ کا make up وہیں پہ ٹکا رہتا ہے تو وہ کیسے ہوگا کون سی آپ نے اس product make up fixer کی جونسی بھی products ہیں اس کو کیسے آپ نے select کرنا ہے اس کو آپ نے use کیسے کرنا ہے اس کی make up fixer کی کتنی types ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی اور پھر آپ buy کریں گے تو ہی آپ کا make up fix رہے گا اگر آپ کوئی بھی product ایسے ہی make up fixer جا کے کہہ دیں گے کہ make up fixer ہمیں دے دیں تو وہ آپ کو کس skin type ہے وہ ان کو نہیں پتہ ہوگا آپ skin type accordingly لیں گے تو ہی آپ کا make up fix رہے گا make up fixer کے بعد بھی تو وہ آپ کو جانا بہت important ہے کہ آپ نے کس type کے لیے کون سا make up fixer لینا ہے تو وہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک تو make up fixer کی ٹائپس کتی ہیں تو ٹو ٹائپس ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیٹس کو make up fixer کی بہت ساری برینڈز ہوتی ہیں مطلب کہ مختلف برینڈز میں آپ کو make up fixer مل سکتا ہے لیکن make up کی جسٹ ٹو ٹائپس ہوتی ہیں دو طرح کے make up fixer ہوتے ہیں جو آپ لیں گے تو آپ کا make up اچھا رہے گا ایک ہوتا ہے without mist اور ایک ہوتا ہے with mist تو without mist جو انسا ہوتا ہے وہ کس سکن پہ یوز کرنا ہے اور with mist کس سکن پہ یوز کرنا ہے without mist جو انسا ہے وہ آپ نے جسٹ oily سکن کے لیے یوز کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ mention بھی کیا ہوئے oily سکن والے جسٹ without mist یوز کریں گے لیکن جو with mist ہے وہ all skin ٹائپس کے لیے یہ میں نے mention کیا ہوئے all skin ٹائپس جاہے وہ oily ہے normal ہے sensitive ہے combination ہے each and every type ہے وہ with mist fixer یوز کر سکتی ہیں لیکن without mist جو انسا ہے وہ آپ ہر skin پہ نہیں یوز کر سکتے وہ جسٹ آپ oily skin پہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی hydration نہیں ہوتی اگر آپ dry skin پہ وہ apply کر لیں get without mist make up fixer تو آپ کی base جو انسی ہے وہ خراب ہو جائے گی آپ کا اگر یوز کر لیں گے باقی skin types پہ تو آپ کا make up بیکار ہو جائے گا اس لیے آپ without mist just oily skin پہ use کر نا اب finish کیا ہوتی ہے without mist کا جن سب finish ہوتا ہے وہ matte effect میں ہوتا ہے means کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لگا لیں گے تو آپ کا موں بلکل matte نظر آئے گا ایک finish ہوتا ہے ایک effect ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا oily skin کی جتنی بھی product ہیں وہ matte میں آتی ہیں جیسے کہ foundation اگر آپ نہیں use کرنی ہے تو matte finish میں use کریں گے بلushers use کریں درائے میں use کریں each and everything جن سی وہ matte میں ہوتی ہے تو make up fixer بھی oily skin کا یا extra oily skin کا make up fixer ہے وہ matte effect میں ہوگا mist کا finish ہوتا وہ dewy ہوتا ہے glowing ہوتا ہے means کہ اگر آپ dewy چاہرہ ہیں یا glowing چاہرہ ہیں تو آپ oily skin والے with mist use کر سکتے fixer آپ نے after the make up use کر سکتے make up سے پہلے نہیں use کر سکتے یا make up کے بیچ میں نہیں use کر سکتے اس کو without mist کو آپ جس جب آپ کا make up ہو گیا final ہو گیا final touch پہ آپ نے اس کو use کر na after the make up آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے make up کیا ہو ہے اور make up کو میں نے کیسے fix کی ہے میں نے یہ anax کا make up fixer لیا ہو ہے اور اس سے میں نے make up کو fix کی ہے اور use کسے کر نا جس آپ سپری کر دیں اپنے فیس پہ فل فیس پہ اچھے طرح سپری اپ کر دیں فائیو سکس پمپس اس طرح آپ نے دبانے تو آپ کا make up fix ہو جائے گا لیکن oily skin والے without mist جب use کرتے ہیں تو just after the make up make up کے بلکل بعد میں جب آپ کا final touch ہو گیا make up ہو گیا پھر آپ نے use کرنا ہے بہت ساری برینڈ ہیں لیکن جب بھی آپ نے make up fix کرنا ہے اپنا make up کو long lasting کرنا ہے تو آپ نے اچھی brand ہی use کرنی ہے میں نے بہت سی brand use کی ہیں لیکن anex جن سا یہ بہت اچھا ہے باقی بھی brands اچھی ہیں جیسا کے mac کا اچھا ہے morphe کا اچھا ہے تو یہ میں آپ کو end میں اور products بتاتی ہوں پہلے ہم wind up کرتے تو next آجاتا ہے کہ آپ with mist کیسے use کرنا ہے ایک تو اگر تو آپ کی dry skin ہے تو آپ بس make up کر کے end میں ہی آپ use کر سکتے ہیں means کہ آپ final touch ہو گیا آپ make make up fixer spray کر لیں اپنے face پہ لیکن اگر combination skin ہے oily skin ہے تو اس کا کوئی issue نہیں ہے چاہے وہ dry ہے normal combination ہے آپ make up fixer کو with mist جن make up fixer ہے آپ make up سے پہلے بھی use کر سکتے ہیں make up کے بعد میں use کر سکتے اور یہ بھی کوئی issue نہیں ہے کہ آپ ایک بار ہی use کر یں with mist آپ 2 سے 3 سے 4 مرتبہ آپ use کر سکتے اس کا کوئی issue نہیں ہے اس میں ہائیڈریشن ہوتی ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی skin کو جتنا مرضی لگا لیں گے آپ کے face پہ کوئی effect نہیں آئے گا کوئی کچھ نہیں ہوگا اور آپ دیوی اور گلوسی سا finish آئے گا آپ skin جن سے شائنی سی لگے گی اس کو لگانے کے بعد آپ skin make up fix جب بھی آپ apply کریں گے without mist with mist آپ skin جن سے تائیٹ ہو جاتی آپ پورز جن سے وہ بھی ٹائٹ ہو جاتے آپ make up جن سے وہ سیٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ make up دیوی سا لگتا ہے جا وہ matte ہو یا finish میں ہو تو آپ make up بہت زبردست ہو جاتا ہے تو یہ product آپ نے جب make up دیوی اور اچھا سا بنانا ہے یا long lasting کر نا تو make up fixer لازمی use کریں لیکن اچھی برینڈ کا local brands میں بنائے make up fixer وہ name ہے اس میں کوئی ایسی product نہیں ہے کہ وہ آپ کے make up کو fix کر سکے make up fix کرنے کے لیے جب بھی make up fixer لینا ہے تو mist لازمی لکھا ہونا چاہیے یا mist لکھاؤ یا without mist لکھاؤ تو وہ میک up آپ کا stay کرے گا جو آپ brand میں لیں گے ٹھیک ہے and کچھ products میں mist نہیں بھی لکھا ہوتا اب جیسے کہ آپ matte لیں گے نا اسی طرح NX کا matte میں oily skin کے لیے وہ black ہے پوری bottle ساتھ میں میں آپ کو picture دی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سکتے ہیں oily skin کے لیے matte لیکن یہ سکتے ہر skin type پہ use کر سکتے دیوی finish دیکھیں جیسے اس پہ لکھا بھی ہے دیوی finish یہ آپ ہر skin type پہ use کر سکتے ہیں جاہے وہ oily ہو یا normal ہو یا dry ہو each and every skin پہ and اگر آپ without mist oily یا oily یا combination ہے پہلے بتاتی oily and extra oily کے لیے آپ سب سے پہلے لگانے ٹھیک ہے پھر آپ جتنے بھی make-up کے step ہو رہے ہیں skin prep ہو گئی تب آپ لگا لیں پرائمر کے بعد پھر آپ کی فاؤنڈیشن لگی پھر آپ دوبارہ سپری کر لیں پھر 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 میک-up کے every step کے بعد آپ نے make-up کے اس کو سپری کر کر صرف oily اور extra oily skin کے لیے اگر آپ combination skin کے لیے with mist make-up fixer use کر لیں تو آپ 2 سے 3 دفعہ use کر سکتے پھر پھلے skin foundation لگانے سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں پھر پھر دو سے 3 سے 4 مرتبہ use کر سکتے ہیں with mist make-up fixer ایزا waterproof کیسے رہتا ہے اگر آپ make-up fixer apply کر لیں گے آپ skin جنسی ہے waterproof ہو جائے گی اگر پانی گر جاتا ہے پسینہ آتا ہے تو آپ make-up وہیں پہ fix رہے گا لیئر apply ہو جاتی ہے سپری کرنے سے جو کے make-up کو protect کرتی ہے آپ کا make-up کو long lasting کرتی ہے زیری بات ہے protect کرے گی تو long lasting کرے گی تو یہ بہت important ہے make-up fixer لگانا کہ اگر آپ waterproof make-up رکھنا ہے تو next topic آجاتا ہے ہمارا blush کی کتنی types ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک ہوتی ہے powder form powder means compact powder کی طرح ہوتا ہے جیس fix ہوتا ہے powder اس form میں ہوگا powder and دوسری جو type ہے وہ cream creamy form میں بھی blush ons ہوتے ہیں تو اب میں بتاتی ہوں کہ کون سی skin پہ آپ کون سا use کر سکتے ہیں لیکن کوئی خاص issue سکن کا وہ absorb کرتا ہے اس کو excess oil جو آپ کی سکن سے نکلتا رہتا ہے ظاہری بات ایک natural process ہے کہ آپ کا نکلے گا لیکن جو آپ کا hydration کی وجہ سے بہت زیادہ control اپٹ ہو جاتا ہے تو powder form blush on اگر آپ لگاتے ہیں تو اس سے بھی oil control رہتا ہے ٹھیک ہے پاؤڈر آپ کے oil کو اور کیمی جو ہوتا ہے آپ پورز جتنے بھی آپ پورز open ہیں تو اگر آپ creamy form کا لگاتے ہیں blush on تو آپ پورز کو فل کر دیتا ہے جتنے بھی آپ کے open پورز ہیں فل کر دیتا ہے تو powder form کا finish ہوتا ہے mat کی طرح سے glow کرتا ہے and creamy جو انسا blush on ہوتا ہے وہ جب آپ لگاتے ہیں open پورز ہوتے ہیں یا بیسے آپ cream form میں لگاتے تو آپ natural look لگتا ہے جب بھی آپ natural look لینا ہے یا natural make up کرنا ہے تو daily basis پہ اگر آپ نکر 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 بھی لگا سکتے ہیں اگر blush on آپ oily skin کے لیے use کر سکتے ہیں creamy blush on dry skin کے لیے use کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے کوئی issue نہیں ہے کہ powder form skin type پہ use کر سکتے ہیں اور creamy کا بھی اسی طرح ہے کہ آپ dry پہ نہیں use کر سکتے all skin types پہ use کر سکتے ہیں چاہے وہ oily ہو یا dry ہو ہر type پہ use کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کون سے blush on کی tones آپ اپنی skin tone کے حساب سے لگائیں جیسے کہ میں نے آپ کو فاؤنڈیشن کا بتایا تھا کہ آپ کی جو undertone ہوگی اس کے accordingly ہی آپ فاؤنڈیشن لگائیں گے تو آپ کی وہ اچھی لگتی ہے attractive لگتی ہے اسی طرح blush on کے colors بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ undertone کے حساب سے blush on لگاتے ہیں تو آپ کا لائٹ پینگ ایک ہوتا ہے پیچ ایک ہوتا ہے کپریش سا color تو یہ چار پانچ colors ہوتے ہیں جن کی آگے اور tones بنائی ہوتی ہیں کچھ ڈاگ بنائی ہوتی ہیں کچھ لائٹ بنائی ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ٹو tones ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے cool undertone ایک ہوتی ہے warm undertone یہ میں نے آپ کو پرانی جو جتنی ہماری classes ہوئی ہیں undertone اس میں میں نے 3 4 day کی جنسی class میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ آپ ہنٹ بھی دیئے کہ آپ کس طرح سے اپنی undertone کے accordingly ہی لگانے جیسے کہ میں آپ کو shades کا بتا رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ sweet touch کی میرے پاس palette ہے sweet touch کی ST جس کہتے ہیں تو یہ almost میرے ختم ہو گئے میں کلرز اس میں جو ہیں وہ میں آپ دکھا رہی ہوں ایک تو یہ ڈاک گولڈش سا براؤنش سا کلر ہے یہ pink جس کو کہتے ہیں dark pink medium pink تو میں آپ کو باقی اس میں دکھاتی ہوں برینڈ میں یہ ایک برینڈ ہے seven cool برینڈ ہے جس میں یہ copper کے شیڈ آرہے ہیں جس کو coral بھی کہا جاتا ہے یہ salmon بھی کہا جاتا ہے تو یہ بہت اچھے شیڈ ہیں اور یہ ایک اور میرے پاس کٹ ہے یہ revolution کی کٹ ہے لے سکتے ہیں یا sweet touch یا sti london کی لے سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑی سی نارمل رینج میں لینا ہے دو ہزار پچی سو کی رینج میں تو وہ آپ ریولوشن میں مل جائے گی یہ queen blush palette ہے جو کہ یہ بہت زبردست ہے جیس کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پڑتی ہے آپ کے چیک بڑے گلو کر رہے ہوتے ہیں اس میں جن سے کلرز ہیں یہ بھی دو تین کلر ہیں جس کے ڈا لائٹ شیڈ دیئے میں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کون سی ٹون میں یوز کرنے ہے تو کو انڈر ٹون جن سی پنکی پنکی ہوتی تو اگر تو آپ نے نیچرل بلاش ہون لگانا ہے مینز کہ آپ نیچرل فیس لگے فیر ٹون میں تو چیری پنک کلر جو دارک پنک ہوتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ انہینس کرنے پرومیننٹ کرنے یا شادی جا رہے ہیں یا کسی برائیڈ کے لگانا ہے تو آپ پیچ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئل انڈر ٹون کی میڈیم شیڈ ہوتا ہے میڈیم ساملے سے تھوڑا سا میڈیم ہوتا ہے گورا نہ ساملہ تو اس پہ آپ روز پنک لگا سکتے ہیں اگر آپ نیچرل لک چاہیے اگر آپ کو انہینس لک چاہیے پرومیننٹیڈ لک چاہیے تو آپ کورل لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ بتایا تھا کوریش سا پیچی مک سا کلر ہے بھی آپ کورل لگا سکتے ہیں یا پھر ببل پنک کلر ایک اور کلر کٹ ہے یہ میں اتیار سے کھول رہی ہوں یہ میری ٹوٹ گئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں آپ دکھا سکتی ہوں کہ آپ نا یہ جن سا پنگ کلر ہے یہ ببل پنگ کس کو کرتے ہیں یہ آپ لگا سکتے ہیں میڈیم ٹون میں نیکسٹ آ جاتی ہے ڈاک ٹون ڈاک ٹون میں آپ فش کلر یہ ہوتا ہے یہ ٹھوٹ فش کلر ہے یہ آپ لگا سکتے ڈاک ٹون میں جتنے بھی ڈاک ڈاک شیڈ ہوتے ہیں جس میں ڈاک پیگمنٹ ہوتا ہے وہ آپ ڈاک ٹون پے لگا سکتے ہیں جس کے لائٹ لائٹ پیگمنٹ ہوتے ہیں شیڈ میں کلر میں جس بھی کلر میں پیچ کلر لگائیں اگر آپ کو انہانس پرومیننٹ لک چاہیے تو آپ چیری پنک لگائیں فیر سکن پے میڈیم پے آپ کورل لگا سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھا یا تھا یہ کورل کلر ہوتا ہے یہ کورل کلر یہ آپ لگا سکتے ہیں اگر اپنے انہانس کرنا روز پنک آپ لگا سکتے ہیں ڈاک سکن ٹون پے آپ مینڈی کلر جن سا مینڈی بھی آپ بتا دیتی ہوں یہ ہے مینڈی کلر یہ آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو نیچرل چاہیے اگر آپ کو انہانس لک چاہیے ڈاک ٹون میں تو پیچ بھی لکھا سکتے ہیں پیچ کلر یا پھر یہ شیڈ ہے سیلمن یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور پیچ بھی آپ دکھا دیتی ہوں ہر پیچ ایسا ہی ہوتا جس برینڈ کا بھی آپ لیں گے وہ آپ لگا سکتے ہیں تو بہت اچھا لک بن ٹون دیکھ بلاش آن لگا دیں گے اور ڈریس کو بھی دیکھ نا ہوتا ہے آئیز میک اپ کو بھی دیکھ نا ہوتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی بھی آپ کلر میچ کر سکتے ہیں کوئی اشو نہیں ہے کہ آپ نے فیر سکن پہ یہی لگانا ہے اور ڈل سکن پہ آپ نے یہ لگانا ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ اسے ایک ہی موٹیویشن چاہیے کہ آپ لائک کریں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ بھی لیتے ہیں یا سکپ کر کر بھی دیکھ لیتے ہیں تو لائک نہیں کرتے ویوز اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ لائک چند پرسنٹ ہی ہوتے ہیں تو آپ لائک کریں گے تو پھر ہی میں نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس طرح مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں آپ کے لیے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے لاؤں تو لائک لازمی کریں اور